بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام صحیح جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم ویورز میں ہوں لیلہ خان اور میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آج میں آپ لوگوں سے جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ماہ ربیل اول کا ایک بہت ہی خاص عمل ہے بہت ہی بابرکت اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ماہ ربیل اول سٹارٹ ہو رہا ہے اور سب کو میں ایڈوانس میں مبارک بات دیتی ہوں اس مہینے کی اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکت سے ڈھیروں قسم کی خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی تمام عمت مسلمہ کی پریشانیاں دور فرمائے آمین زیادہ سے زیادہ درود شریف کا احتمام کریں اس مہینے میں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مند ہے زیادہ سے زیادہ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجیں اور برکتیں سمیٹیں اور اس مہینے میں خوب اللہ تعالی کی عبادت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور اپنے لئے دیر ساری حاجات جو ہے اللہ تعالی سے طلب کریں آج کا جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ بھی اسی مہینے میں کرنے والا عمل ہے خاص اور اس عمل کو کر کے آپ اللہ تعالی سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ لیں لیکن کوئی بھی ایک حاجت کو رکھتے ہوئے اور اس عمل کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گی آپ اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو تو وہ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں پہلے میں آپ کو وظیفے کا طریقہ ٹائم وغیرہ سب بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس ٹائم اس عمل کو کرنا ہے اب مہینہ جب شروع ہو جائے مہی ربی لول جب سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ ربی لول کا خاص مہینہ ہے اور سب سے پہلے تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ استغفار کی کسرت کی جائے اس کے بعد پھر آپ نے سو مرتبہ یعنی پوری ایک تسبیح جو ہے وہ درود شریف کی پڑنی ہے اب یہاں آپ کوئی بھی چھوٹا درود شریف جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے پوری تسبیح پڑھنی ہے اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور اس کے بعد جب آپ سورہ یاسین تین مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ نے پانچ مرتبہ سورہ محمد پڑھنی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی اور اس عمل کے دو ٹائم بتائے گی ہیں یا تو اسے عشاء کی نماز کے بعد کر لیا جائے یا پھر اسے تحجت کی نماز کے ساتھ کیا جائے اس عمل کو اب آپ کو جو زیادہ بہتر لگتا ہے ان دونوں ٹائمز میں سے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پر عمل کرنا چاہیے اس ٹائم پر آپ یہ وظیفہ کر لیں یا تحجت کے بعد کر لیں یا پھر عشاء کے بعد یہ دونوں ٹائم ہے اس کے آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور اسے آپ جو بھی اللہ تعالی سے مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں اس عمل کی مدد جو ہے وہ نہیں دی گئی بس یہ بتایا گیا کہ ربیل اول میں کرنے کا وظیفہ ہے اور آپ اس کو تین دن کریں گیارہ دن کریں یا پھر زیادہ کرنا چاہیں ڈیلی کرنا چاہیں سورہ یاسین تو ویسے بھی کئی لوگ تو ویسے بھی روٹین میں پڑھتے ہوں گے تو سورہ محمد ہے اس کے ساتھ وہ پڑھنی ہے لازمی ٹھیک ہے یہ خاص وظیفہ ہے آپ اسے جم تک مرضی چاری رکھنا چاہے رکھتے ہیں اور جو حاجت اللہ تعالی سے آپ اس وظیفے کو کر کے مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں اور جو اس کا فائدہ میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ کرے گا روزانہ کرے گا اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا جو پوری محبت اور لگن کے ساتھ اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ وہ خواب میں آقا دوجہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جو ہے اس کا شرف حاصل کرے گا انشاءاللہ آمین موسیقا